بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِينَ إِنَّهُ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُئِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ پروردگارِ عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرمائے الحمدللہ ہماری گفتگو کا موضوع علمِ کلام کا تعارف استاد شہید مرتضی متحری رحمت اللہ علیہ کی نظر میں گزشتہ درس کے اندر عرض ہوا کہ علمِ کلام کا آغاز کب سے ہوا عرض ہوا کہ علمِ کلام کا آغاز کیسے ہوا اس کے بارے میں دو نظریات بیان ہوئے ایک نظریہ مستشرقین کی جانب سے پیش کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عالمِ اسلام میں استدلالی بحث پہلی صدی کے دوسرے حصے میں پیدا ہوئی اور ان مستشرقین کی معمولاً کوشش یہ رہی ہے کہ علومِ اسلامی کے لیے معمولاً وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا منبع عالمِ اسلام سے خارج کیا جائے یعنی علوم و معارفِ اسلامی کی جو اسالت ہے اس کو خدشدار کریں اور باہر سے کوئی سبب ڈھون کر آئے مثلاً فلسفہِ کلام پر جو ویلیف سون ایک مشہور مستشرق ہے امریکہ کے ہیں کہ ان کی ایک اہم کتاب ہے فلسفہِ کلام پر اس کے اندر وہ تقریباً کوشش کرتے ہیں کہ کلام کا اصل منبع یہودیت کو قرار دے کیونکہ خود بھی یہودی ہے تو اس کی بہت زیادہ کوشش یہ ہے کہ اس نکتے کو بیان کرے کہ عالمِ اسلام میں بھی کلام باہر سے آیا ہے اصل یہودی تھے جنہوں نے کلام کی بنیاد ڈالی اور بقول اس کے اصلاً علمِ کلام کو بھی جو کلام کہا گیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حضرتِ موسیٰ قلیم اللہ ہے خدا نے ان کے ساتھ کلام کیا تھا اس اعتبار سے اس علم کی انہوں نے بنیاد ڈالی اور کلام منصہِ ظہور پر آیا یہ وہ اپنی اس فلسفہِ کلام پر جو ان کی کتاب ہے ویلف سون اس کے اندر اس نکتے کو لکھتے ہیں کہ یہ کتاب اس وقت علمِ اللہ فارسی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے بندہ حکیر کے پاس بھی موجود ہے کہ مفصل مباعث پیش کرتے ہیں وہ لیکن جیسا کہ عرض ہوا کہ اصل نکتہ کہ جس سے معمولاً یہ مستشرقین غفلت کرتے ہیں یا بہت جگہوں پر غرض ہوتی ہے جانبوچ کے ایسے کرتے ہیں اس نکتے سے یہ لوگ غافل ہوتے ہیں ہم لوگ اس کا انکار نہیں کرتے کہ کلام ہو سکتا ہے کہ یہودیت میں بھی ہو بلکہ جتنے بھی مقاتب ہیں ادیان آئے ان ادیان کا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا تو قطعی بات ہے کہ اس دین کے اندر جو اعتقادات بیان ہوتے ہیں ان کی تفصیلات توضیحات اس دین کے ماننے والے پیش کرتے ہیں اس کا ہم انکار نہیں کرتے اور یہ نیچرل بات ہے طبعی بات ہے لیکن یہ کہنا کہ عالم اسلام کے اندر کلام نہیں تھا اور اس استدلالی روش کا اصلا نام و نشان نہیں تھا یہ یہودیوں سے داخل ہوا یہ بات غلط ہے کیونکہ دین اسلام کے اندر جیسے ہی قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے خود قرآن مجید اس نکتے کی طرف کہ آپ اپنے اعتقادات کو استدلالی طریقے سے بیان کریں خود دین مبین اسلام کے اندر بہت زیادہ اکسایا گیا اس مطلب پر تشویق کی گئی لہٰذا کلام اسلامی کی اصل بنیاد خود منابع اسلامی ہے قرآن ہے پیغمبر اکرم کی احادیث ہیں امیر المؤمنین کے خطبات ہیں یہ بنیاد ہے اور دوسرا نکتہ کہ جس نکتے کی طرف آغم متحری وارد ہوتے ہیں وہ یہ نکتہ ہے کہ قرآن مجید کا اگر آپ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن ایمان کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ ایمان کی بنیاد تاکل اور تفکر پر ہونی چاہیے یعنی قرآن ہمیشہ مؤمنین سے یہ تقاضہ کرتا ہے لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جس نظریے اور جس عقیدے کو آپ مان رہے ہیں اس عقیدے کو بصیرت کی بنا پر مانیں آپ لوگ جس عقیدے کی طرف جا رہے ہیں اس کو تاکل تفکر بصیرت غور اور فکر کی بنا پر قبول کریں یعنی قرآن اعتقادات کے بارے میں تقلید کو جائز کرا نہیں دیتا قرآن کہتا ہے کہ جن نظریات کو تم مانتے ہو ان نظریات میں تعبد کافی نہیں ہے تعبد یعنی کیونکہ میرے کسی بڑے نے کہا یا میں کسی سے متاثر ہو گیا اس نے کہہ دیا لہذا میں بھی اس کو مان لوں نا قرآن اعتقادات کے بارے میں اس تعبد کی روش کو قبول نہیں کرتا قرآن تفکر کی دعوت دیتا ہے غور اور فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن بصیرت کی دعوت دیتا ہے اصلا اصولا جتنے بھی اصول دین ہے قرآن کہتا ہے کہ ان میں آپ تحقیق کریں یہ جو قرآن مجید دعوت دیتا ہے ایک خدا کی جانب تو آپ توحید کو بھی بصیرت کی بنا پر قبول کریں تقلید کی بنا پر آپ اس کو نہ مانیں پیغمبر اکرم کی جو نبوت ہے اس کو بھی بصیرت کی بنا پر آپ قبول کریں صرف اور صرف یہ کہنا کہ کیونکہ کسی نے کہہ دیا لہذا میں اس کی بات کو معلوم نہ قرآن یہ نہیں ہے قرآن اس کو قبول نہیں کرتا قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اعتقادات کی بنیاد تفکر پر ہونی چاہیے بصیرت پر ہونی چاہیے لہذا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو اتنی تشویق کرتا ہے اتنا اکساتا ہے کہ آئیں آپ اپنے اعتقادات کے بارے میں بصیرت کے ساتھ وارد ہو بصیرت کے ساتھ اپنے اعتقادات کو قبول کریں تفکر کی بنا پر تدبر کی بنا پر آپ اپنے اعتقادات کو قبول کریں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ علم اصول دین اسی پہلی صدی سے اس کی بنیاد پر جاتی ہے باقاعدہ رسمی طور پر پہلی صدی سے ہی اس علم اصول دین کی بنیاد ہو جاتی ہے باقاعدہ کیوں نہ اس وجہ سے کہ باہر سے آئے نظریات نہ اس وجہ سے کہ علم کلام باہر سے آیا نہ خود اس مت نے دینی سے سر چشم لیا اس نے مت دینی سے پھوٹ کے نکلا خود اس قرآن کے چشمے سے اہل بیت اور امیر المؤمنین کے خطبات سے خود یہ علم پھوٹ کر ہمارے سامنے آتا ہے بنیاد یہ ہے اچھا یہاں پر ایک نکتہ ہے کہ جس نکتے کی طرف میں چاہوں گا کہ اشارہ کروں اگرچہ اس جگہ اہم ہے وہ یہ نکتہ ہے کہ اصلا ایمان اور علم کا رابطہ کیا ہے اگر کوئی بھی بندہ کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کر لے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے کر آیا یعنی علم اور ایمان ایک چیز ہیں یا نہ اس میں فرق ہے یہ نکتہ ہے کہ جس نکتے کو دوسرے مقامات پر آغیون بیان کرتے ہیں خوبصورت نکتہ دوسرے الفاظ میں آیا علم ایمان کے لیے علت تام ہے یعنی جیسے انسان کو علم حاصل ہو جائے گا یقین ہو جائے گا پتا چل جائے گا تو کیا وہ بندہ مومن ہو جائے گا تامہ نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم ایمان کے لیے شرط لازم ہے لیکن شرط کافی نہیں ہے ان دونوں نکتوں کو سمجھیں یہ دقیق نکتہ ہے ہم کہتے ہیں بعض شرائط ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرائط لازم ہے لیکن وہ شرائط کافی نہیں ہے میں ایک مثال دوں ہمارے ہاں ایک مدرسہ ہے ہمارا چھوٹا سا مدرسہ علمی ایسا کل ہے اچھا اس مدرسے کے داخلے کے لیے شرط یہ ہے کہ کم بچے نے انٹر کی ہو لیکن جیسے ہی آیا ایک بچے نے انٹر کیا اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اس کو داخلہ دیں گے ہم کہتے نہ بھئی آپ نے تو کہا انٹر شرط ہے لازم ہے تو ہم ان کو جواب دیتے کہ انٹر شرط ہے شرط لازم ہے لیکن شرط کافی نہیں ہے اگر اس نے انٹر نہیں کیا تو وہ ہمارے شرائط کے تحت اصلا دوسرے مراحل میں آئی نہیں سکتا دوسرے مراحل جو چھوٹا سا امتیان لیں گے امتیان کے بعد مثلا جو دوسرے چھوٹے موٹے مراحل ہیں انٹرویو ہے دوسرے تیسرے یہ وہ ان مراحل میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا ان مراحل میں داخل ہونے کے لیے پہلی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انٹر ہو اس کے بعد داخلہ نہیں دیں گے تو اب یہاں پر کہا جائے گا کہ انٹر شرط لازم ہے لیکن شرط کافی نہیں ہے یہاں پر داخلے کے لیے لازمی شرط یہ ہے لیکن تمام شرائط یہ نہیں ہے کافی شرط یہ نہیں اس کے علاوہ اور بھی شرائط ہے دوسرے بھی شرائط ہونے چاہیے تب اس کو یہاں پر داخلہ مل سکتا ہے اسے کہا جاتا ہے شرط لازم اور شرط کافی شرط کافی یعنی اگر وہ آ جائے تو نتیجہ خود بخود سامنے آ جائے یا دوسرے لفظوں میں جسے کہے علت تامہ لیکن شرط لازم علت تامہ نہیں ہے بلکہ علت ناکز ہے کم از کے لیے شرط لازم ہے انظام کے پاس یقین ہو تو ایمان کے دائرے کی طرف بڑھے گا لیکن آیا یہ یقین کافی ہے نا یقین کے بعد ان معتقدات کو انسان اپنے قلب اور دل سے قبول کرے یعنی جن چیزوں کو جانتا ہے ان کے سامنے سرینڈر بھی ہو جن چیز جن چیزوں کو جانتا ہے ان چیزوں کو تسلیم بھی کرے اپنے قلب کو ان معتقدات کے سامنے جھکائے قبول کر لے خب تب ایمان آتا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری بات وں مثال امیر المؤمنین کے فضائل امیر المؤمنین کی عظمات امیر المؤمنین کی فضیلت کو کون نہیں جانتا خب اس زمانے کے سارے لوگ جانتے تھے لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پھر بھی امیر المؤمنین کو نہیں مانتے تھے کیوں نہیں مانتے تھے کیوں ان کو پتا نہیں جانکاری رکھتا ہے جو بندہ بھی دلائل کو جانتا ہے جو بندہ بھی عالم ہے حتما اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ بندہ بایمان بھی ہو ضروری نہیں ہے تسلیم ہونا پڑتا ہے اس جانکاری کے بعد انسان کو تسلیم ہونا پڑتا اس کے سامنے اس کی واضح مثال قرآن مجید کے اندر موجود ہے یہودیوں کے بارے میں آل کتاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ پیغمبر اکرم کو جانتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہے اس طریقے سے مصطفیٰ کو جانتے ہیں جس طریقے سے اپنے اولاد کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور پیغمبر اکرم کے اندر وہ ساری نشانیاں موجود ہیں سب کچھ ان کو پتا ہے علم ہے لیکن ایمان نہیں لے کر آئے جھکے نہیں ہے اس علم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا آیا نہیں تو یہاں پر علم ہے لیکن ایمان نہیں ہے ایمان کے لئے ضرور یہ ہے کہ اپنے قلب کو اپنے دل کو تسلیم کرے اس معتقد کے سامنے اس عقیدے کے سامنے یہ عام چیز ہے قرآن میں ہے ان لوگوں نے اس چیز کا انکار کیا جس کے بارے میں ان کو یقین آسل تھا بعض افراد کا قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ ان کو ایک حقیقت کا یقین تھا لیکن پھر بھی اس کا انکار کیا تو ہو سکتا ہے انسان کو یقین و علم و لیکن ایمان نہ لے کر آئے اور یہی سے سمجھیں کہ جو ایمانیات ہیں ان کے بارے میں لفظ عقیدہ کیوں استعمال کرتے ہم کہتے ہمارے اعتقادات یہ ہے عقیدہ یہ ہے عقیدہ لفظ آقد سے نکلا ہوا ہے آقد گرہ باندی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے عقد یہ جو نکا ہوتا ہے شادی ہوتی اس کو بھی کہا جاتا ہے عقد نکا کیوں اس لئے کہ دو بندوں کے درمیان میاں اور بیوی مرد اور خاتون کے درمیان زوجیت کی گرہ باندی جاتی ہے ایک گرہ باندی جاتی ان دونوں درمیان لہذا کہا جا رہا ہے عقد نکا ایک گرہ باندی گئی اعتقادات کو بھی اس لئے عقیدہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو چیزیں جن کو یہ جانتا ہے ان معتقدات جن کو جانتا ہے ان معتقدات کے ساتھ اپنے دل کی گرہ باند لے گرہ لگا دے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دے بلکل تب ہی بنتا عقیدہ عقیدہ وقت جانکاری کا نام نہیں ہے عقیدہ وقت علم کا نام نہیں ہے عقیدہ یعنی جو جانتا ہے اس کے ساتھ گرہ باندے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دے تب ہی عقیدہ بنتا برحال واپس آتا ہو کہ یہ عام مطلب تھا اس لئے میں نے کہا کہ اشارہ کر دو قرآن کہتا کہ ایمان کی بنیاد تعقل اور تفکر پر ہونی چاہیے اچھا اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں عالم اسلام کا اگر آپ جائزہ لیں تاریخ اسلام کا آپ متعلق کریں کہ پیغمبر اکرم کے بعد جب ان کا وسال ظاہری ہوتا ہے برحال جو حالات ہوئے ان حالات کی طرف تو جانا مقصود نہیں ہے لیکن ایک فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عالم اسلام کے اندر فتوحات کا باقعدہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان فتوحات کی بنا پر بہت سارے لوگ مختلف قومیں مختلف اقوام مختلف ملتیں جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہیں تو اب عالم اسلام کے اندر تزارب آرہ کی کیفیت ہے تزارب آرہ یعنی مختلف افقاد آپس میں ٹکراتے ہیں مختلف نظریات آپس میں ٹکراتے ہیں مختلف کلچرز آپس میں ٹکراتے ہیں مختلف ثقافتوں کا آپس میں ٹکرا ہوتا ہے مختلف کیونکہ مختلف رومی آگئے پھر ان کے اندر مختلف عدیان کے لوگ بھی تھے یہودی تھے مسیح تھے سابعی تھے پتہ نہیں کیا تھے فلا فلا یہ مختلف اقوام دائرہ اسلام میں آہستہ آہستہ داخل ہونی شروع ہو گئے کیونکہ فتوحات کا یہ جو سلسلہ چلا برال کچھ ہی عرصے کے اندر پہلی صدی کی آخرت ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام تقریبا پوری دنیا تک تقریبا تقریبا پھیل جاتا ہے حالی پوری دنیا سے دنیا کا بڑا عالم اسلام کے زیر تسلط آجاتا ہے اب یہ جو مختلف عدیان کے لوگ مختلف ملتوں کے لوگ مختلف تفکر رکھنے والے لوگ سب جو اس زنادقہ زندیق لوگ یہ جو مختلف لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ مختلف افقار مختلف نظریات جب مختلف افقار ایک دوسرے سے ٹھکرانے لگے اور ادھر سے دین مبین اسلام جن اعتقادات کی بات کرتا ان کی مختلف تفسیریں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں اس نکتے کو بیان کروں گا کہ اصلا مختلف فرقے کیوں وجود میں آئے مختلف فرقے وجود میں آنے چاہیے تھے یا نہیں اگر آگئے تو یہ مسئیبت ہے یا اچھی چیز ہے کہ آگا متحرین خود آئندہ دروس کے اندر آئندہ مباعث کے اندر اس نکتے کو بیان کیا ہم وہاں پر توضی دیں گے لیکن اس وقت جو اصل نکتہ یہاں پر اس پیرا گراف کے اندر شہید مرتضی متحرر رحمت اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب جب آلم اسلام میں کچھ باہر کی قومیں آگئے کچھ باہر کے نظریات والے بھی آگئے اور خود داخل میں عالم اسلام کے اندر بھی بلاخر پیغمبر کی وفات کے بعد سے ہی مختلف تفکرات سامنے آئے ان لوگوں میں آپس میں بھی اختلافات شروع ہوئے اب نتیجہ کیا نکلا اور ادھر سے برحال اگر بنی عباس کے زمانے میں آپ آئیں دوسری صدی میں تو بنی عباس نے برحال کسی حد تک جب تک ان کی سیاست کے ساتھ کوئی بات نہیں ٹکراتی تھی تو نسبتا آزادی دی ہوئی تفکر کی بنی عباس کی جو سیاست تھی وہ برحال بنی عمیہ سے فرق کرتی تھی بنی عمیہ کے زمانے میں ایک بہت زیادہ سختی کا زمانہ تھا حتی کوئی بندہ امیر المؤمنین کی فضیلت کو بھی علانی نہیں بیان پاتا تھا اس عقیدے پر بھی سختی ہوتی تھی لیکن بنی عباس کے زمانے میں جب تک کوئی بات ان کی اصل سیاست کے ساتھ نہیں ٹکراتی تھی تو عباس حکمرانوں نے تھوڑی سی آزادی دی ہوئی تھی اب دیکھیں یہ چند حامل ایک طرف سے باہر سے اقوام آئیں باہر سے ادیان یہودی مسیحی مجیوسی سابعی اسلام حکومت جو پہلی تو اس فکر والے لوگ بھی آئے دوسری طرف سے خود مسلمانوں کے اندر تھوڑے بہت اختلافات جو ان اختلافات اللہ اس نکتے جو ابھی بیان کرا ہو اس کی پوری تفصیلات اس کلام اسلامی تعریف کے بعد جو فلسفہ اسلامی کا تعریف بیان کریں گے انشاءاللہ خدا نے توفیق دی وہ یہ کہ دوسری صدی میں دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ عالم اسلام میں فلسفی کتب کا ترجمہ ہوتا ہے کہ یہ جو نہزت ترجمہ ہے جو تحریک ترجمہ ہے بنی عباس کے زمانے میں عروج پر پہنچ تی بنی عمیہ کے زمانے میں تکو تب بندے نے کچھ کتابوں کا ترجمہ کیا دا لیکن باقاعدہ بڑے پیمانے پر ایک نہزت تحریک کی شکل نہ اس طرح نہیں دا تاریخ فلسفہ اسلامی یا فلسفہ اسلامی کا جو تعرف کریں گے تو وہاں پر اس کی تفصیل سے بیان کریں کہ یہ نہزت ترجمہ کیوں ہوئی اس کے علیہ اسباب کیا ہے کیا کیا ترجمہ ہوا کیسے ترجمہ ہوا حکام کی کیا نیت ترجمہ انشاءاللہ فلسفہ اسلامی کے تعرف میں اس کو بیان کریں لیکن فلال صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام میں جیسے ہی فلسفی کتابوں کے ترجمہ ہوئے اچھا ان فلسفی کتابوں کی وجہ سے بھی شکوک و شباعت نے جنب لینا شروع کر دیا بہت سارے شکوک و شباعت پیدا ہوئے اب یہ چاروں پانچوں آمل مل کے یہ چاروں پانچوں آمل مل کر سبب بنے کہ عالم اسلام میں دوسری تیسری اور چوتھی صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر اسلامی متقلمین پیدا ہوتے ہیں یعنی بڑے پیمانے پر عالم اسلام میں دوسری صدی سے باقاعدہ کلامی فرقے وجود میں آتے ہیں خب کلامی فرقے کیوں وجود میں آتے ہیں کیونکہ کلام کا اصل مقصد یہ تھا کہ عقائد دینی کی وضاحت کرے عقائد دینی پر دلائل پیش کرے عقائد دینی کا دفاع کرے خب کلام کا اصل کام یہ تھا نا اب جیسے ہی باہر سے کچھ اقوام آئی یہودی مسیحی مجوسی سابعی دوسرے کلچر بھی یہاں پر آئے خب دین اسلام کے جو اعتقادات ہیں ان کے بارے میں مختلف سوالات اٹھنے شروع ہوئے خب جیسے ہی جیسے مختلف سوالات اٹھے مختلف اعتقادات کے بارے میں تو ان مختلف اعتقادات کی وضاحت مختلف لوگوں نے کی خب ہر بندہ اپنے اعتبار سے وضاحت کر رہا تھا اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کلامی فرقے سامنے آتے ہیں اور ادھر سے خود مسلمانوں کے اندر کچھ داخلی اختلاف جب بھئی باہر سے آپ پر اشکالات ہوتے ہو جب آپ وضاحت کرتے ہوں ایک میں وضاحت کرتا ہوں ایک دوسرا بندہ ایک تیسرا بندہ ایسے مختلف لوگوں نے جب وضاحت کرنا شروع کر دی توزیح دینا شروع کر دی دلائل بیان کرنا شروع کر دی تو ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی داخلی اختلاف بھی ہونا شروع ہو گیا اب جب یہ ایک تو باہر سے ایک ان کا اپنا داخلی اختلاف اور پھر سونے پہ سوا گا جب فلسفہ کا ترجمہ ہوا تو اور بہت سار سار سوالات نے جنم لیا اب ان کے مقابلے میں عالم اسلام میں کیا کہا جانا چاہیے کیسے کہا جانا چاہیے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوی علم عالم اسلام کے اندر پیدا ہوتا وہ علم ہے علم کلام اسی لئے باقاعدہ بڑے پیمانے پر اگر آپ علم کلام کو آپ دیکھیں تو کرن دوم سے دوسری صدی سے باقاعدہ کلام اسلامی کی بنیاد پر چکی ہے مختلف فرقے آپ کو نظر آئیں گے محتضلی اشعری اور اس کے علاوہ برحال تفضیلات ابھی آگے آئے گی کہ کون دفرقہ کس جگہ پر پیدا ہوا لیکن کلی طور پر شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عوامل اور یہ اسباب اس چیز کا سبب بنے کہ جو مؤمن تھے جو مسلمان تھے وہ اپنے ایمان کا اسلام کا اپنے اعتقادات کا دفاع کریں ان کے اندر یہ احساس ہوا کہ یہ جو مختلف سوالات اٹھ رہے برحال ان کے مقابلے میں ہمیں اپنے اعتقادات کا دفاع کرنا چاہیے یہاں پر ہم دیکھتے کہ دوسری تیسری اور چوتی صدی میں بڑے پیمانے پر علم کلام کے ماہرین ہمارے سامنے آتے ہیں برحال یہ ایک چھوٹی سی گزارش اور چھوٹا سا نکتہ تھا کہ عالم اسلام میں جو علم کلام اتنا بروز کر رہا ہے اور دوسری صدی میں جو اتنا بالکل روشن ہو کر ہمارے سامنے آرہا ہے اس کے علم اسباب یہ نکات تھے اچھا یہاں پر آخر میں ایک نکتہ بیان کریں اور اس درس کو ختم کریں وہ شکل میں ہم نے کہ اعتقادات اسلامی کو روح اعتقادات کے اعتبار سے دیکھیں وہ پیغمبر کے زمانے سے لیکن یہ جو مدون علم کی شکل میں ہے اس مدون علم کی شکل میں اس میں کوئی شکل نہیں ہے کہ پہلا مسئلہ جو مسلمانوں کے اندر کیلو کال لیمہ غلاء مسلموں کیوں کیسے کیا ہو سکتا ہے ایسے کیوں ہو ہونا چاہیے یہ جو کل کال یہاں پر سوال جوابات کی صورت میں پیدا ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جبر اختیار کا مسئلہ خب اب جو مستشرقین کہہ رہے دیکھیں علم کلام آغاز اس مسئلے سے ہوا اگر ان مستشرقین کی مراد یہ ہے کہ ظاہری اس علم کی شکل میں اس جبر اختیار کے مسئلے نے لوگوں کو ابھارا اور اکسایا کہ باقاعدہ ایک علم کی طرف جائیں اگر ان کی یہ مراد ہے تو اس میں ٹھیک ہے اس کام انکار نہیں کرتے لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے علم کلام نہیں ہے اس سے پہلے استدلالی روش یہ جبر اختیار والا مسئلہ اور طبیعی اور نیچرل بات ہے کہ اگر کوئی بھی معاشرہ واقعا فکری اعتبار سے بلوغت تک پہنچے گا تو اس معاشرے کے اندر یہ مسئلہ اٹھے گا لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کیونکہ بلاخرہ یہ جبر اختیار کا مسئلہ انسان کی سر نویشت اور تقدیر کے ساتھ تعلق رکھتا یہاں پر ہر کوئی بندہ سوچتا ہے کہ میری سر نویشت میری تقدیر کیا ہے آیا میری تقدیر کو رسم کرنے والا کوئی اور ہے یا میں اپنی تقدیر کو خود بناتا ہوں یہ ہر قوم اور ملت کے اندر جو بھی بال غل فکر قوم اس کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اچھا ایک طرف سے تو یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہر کوئی بال غل فکر قوم اس مسئلے کے بارے میں اظہار رائے کرے گی اس کے جو دانشور ہیں مفکرین ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے آپ اس چیز کا انداز الگ یورپ کے اندر آپ کو بہت سار ایسے لوگ ملیں گے جو ظاہرا دین کو نہیں بانتے لیکن اس جبر اختیار کے مسئلے کے بارے میں یہاں پر بھی داغ بحث ہوتی دانشور یہاں پر گفتگو کرتے جو دانشمند افراد ہیں وہ یہاں پر گفتگو کرتے تو برحال یہ پہلا نیچرل سبب ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں گفتگو ہو اور دوسرا سبب خود قرآن مجید کی آیات ہے قرآن مجید خود بہت زیادہ محرک ہوا قرآن مجید کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو اس جبر و اختیار کے مسئلے کے بارے میں انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ سر نوشت اور تقدیر کا بہت ہی عجیب مسئلہ ہے کیونکہ بالاخرہ آپ دیکھیں بہت آیات سے ایسے لگتا ہے گویا کہ انسان مجبور ہے بھئی انسان اس دنیا میں وہ ہی کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے دوسری طرف سے انسان مختار بھی ہے خوب ان چیزوں کو اپس میں کیسے ملا کہ میں ان تفصیل آیات کی طرح ابھی نہیں جانا چاہ رہا خدا نے توفیق دی جب سر نوشت کے بارے میں تقدیر کے بارے میں گفتگو کریں گے تو وہاں پر شاید ان آیات وغیرہ کو لے کر رہا خلاص کلام کہ یہ جبر اختیار کا مسئلہ ہے کہ یہ اہم مسئلہ ہے ایک طرف سے آپ دیکھیں کہ یہ انسان کے ساتھ مربوط ہے اس کو اس جہت کے ساتھ دیکھا جانا ہے کہ انسان کے ساتھ مجبور ہے مربوط ہے کہ انسان آیا مجبور ہے یا مختار ہے تو یہ مسئلہ جبر قدر اور جبر اختیار حقیقت میں ایک ہی بہن ہے اگر اسی مسئلے کو انسان کے ساتھ جوڑ کر دیکھو تو یہ بنتا ہے جبر اختیار اور اسی مسئلے کو خدا کے ساتھ جوڑ کر دیکھے تو یہ مسئلہ بنتا ہے قضاء قدر سر نویش تقدیر برحال اس کے بارے میں کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے اختیار کا تعلق عدل کے ساتھ ہے تو اب چاہتے نہ چاہتے اس جبر اختیار قضاء اور قدر کے بعد فوراً باس عدالت آگئی عدل کی باس آگئی اچھا جیسے یہ عدل کی باس آئی تو اس عدل کی باس کے بعد فوراً ایک باس پیدا ہوگئے حسن قبع اقلی اچھا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مختلف افعال انجام دیتے ہیں آیا واقعاً کچھ افعال کے حسن کو اچھے ہونے کو ہماری عقل سمجھتی ہے یا نہ حسن اور اچھی چیز وہ یہ جس کے بارے میں خدا کہ یہ انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گئے عدالت کی باس کے بات فوراً یہ حسن قبع اقلی کی باس آئی اچھا جیسے یہ حسن قبع اقلی کی باس آئی تو اس باس کے باس فوراً یہ باس آگئی کہ بھئی مستقلات اقلیہ کے بارے میں باس کریں کہ عقل کس تک سمجھ سکتی ہے اور کس تک نہیں سمجھ سکتی ان مستقلات اقلیہ کے بارے میں باس مستقلات اقلیہ کے بات فوراً ایک اور بات جو اس کے پیچھے آتی ہے وہ حکمت الہی کے بارے میں باس ہے کہ آیا خداون مطال جو مختلف افعال کو انجام دیتا ہے آیا اس کے اندر کوئی غرض غایت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ایسے آہستہ آہستہ توہید افعالی کی طرف باس آئی توہید افعالی کے بعد توہید صفات کی طرف باس آئی اور یوں اس طریقے سے کلامی مختلف مباعث ہمارے سامنے آتے رہے یہ تاریخ کلام اسلامی کو اگر دقیق طریقے سے دیکھیں یہ جو یہاں پر آغم متعری رحمت اللہ بیان کرتے واقعا مسائل اسی طریقے سے وجود میں آئے جبرو اختیار کا مسئلہ آپ نے پیچھے عدل الہی کو لیا عدل الہی کے باس حسن کو بھی عقلی کے پیچھے فوراً باس آ جاتی ہے حکمت خدا کے بارے میں حکمت خدا سے توہید افعالی توہید آتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ فلسفے نے بھی مختلف مسائل اٹھائے عالم اسلام کے اندر بھی اسلام فلسفی کی بنیاد پڑی تیسری اور چوتھی صدی سے باقاعدہ بڑے پیمانے پر اسلامی فلسفی وجود میں آئے یہاں پر کلامیوں کی اور فلسفی کی آپس میں نوک جوک شروع ہو جاتی ہے آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات فلسفہ اسلامی کے تعارف میں ذکر کریں گے لیکن جیسے ان کی آپس میں نوک جوک شروع ہو جاتی ہے آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو اب فلسفہ کلام پر اثر انداز ہوتا ہے کلام فلسفے پر اثر انداز ہوتا ہے اس اعتبار سے متقلمین مجبور ہوتے ہیں کہ بہت سارے فلسفی مباعث کو مقدماتی طور پر ذکر کریں آپ دیکھیں اس وجہ سے آپ کو کلامی کتابوں میں جواہر کے بارے میں بارے میں بارے آیا جسم اجزاء لایت اجزاء سے مرقب ہے یا نہیں ہے یعنی ایٹم سے مرقب ہے یا بسیط چیز ہے یا خلا موجود ہے یا موجود نہیں ہے اور اس طرح کے بہت سارے مسائل کے جو فلسفے میں مترہ ہوتے تھے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلامی کتابوں میں بھی مترہ ہونا شروع ہو گئے کیوں اس لئے کہ متقلم نے فلسفی فلسفی کے ساتھ جگڑا شروع کر دیا جب متقلم اور فلسفی کا جگڑا ہوا تو اب متقلم چاہتا ہے کہ میں اپنے اعتقادات کا دفاع کروں لہٰذا ان فلسفی مباعث کے بارے میں بھی تعمل کرتا ہے ان کے بارے میں سوچ تا کہ اپنے نظریے کو جو اپنی سوچ ہے اس کا دفاع کر سکے اس اعتبار سے آپ دیکھیں باقاعدہ طریقے سے باقاعدہ طریقے سے عالم اسلام میں ساتھویں صدی کے بعد جتنی بھی ہماری کلامی کتابیں موجود ہیں ان کلامی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے فلسفی بہت سارے مسائل موجود ہے کہ برحال اس کی تھوڑی وزاعت کرنی چاہیے کہ میں جلدی سے نہیں گزرتا وقت تمام ہو گیا انشاءاللہ اس کی تھوڑی سیک وزاعت آئندہ جلسے میں کریں گے پھر آگے چلے جائیں گے وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَائِتِ تَيِّبِينَ نَتَّا حِرِينَ